سلوات بر محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات آج ماہ ربیو ثانی کی اٹھارہ تاریخ ہے چودہ سو انتالیس اور جنوری کی چھے تاریخ ہے دو ہزار اٹھارہ اور آج ہم سورہ مبارک عراف کی آیت نمبر ستاسی ستتر اٹھتر اور اناسی اور سیونٹی سیونٹ سے سیونٹی نائن تک تین آیات کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على عدائهم اجمعین من الآن الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اٹنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین فاخذتهم الرشفة فاصبحوا في دارهم جاثمین فتولا عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی ونصحتو لكم ولیکن لا تحبون الناصحین صدق اللہ العلي العظیم ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر انہوں نے اوٹنی کے پاؤں کار دیئے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح اگر تم واقعاً پیغمبروں میں سے ہو تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو اسے لے آؤ پھر زلزلے نے انہیں اپنی زد میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں مو کے بل پڑے رہ گئے اس کے بعد صالح نے ان سے مو پھیر کر اس کے بعد صالح ان سے مو پھیر کر نکل گئے اور کہنے لگے کہ میری قوم کے لوگوں میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا اور تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی مگر تم نصیحت کرنے والوں کو بسند نہیں کرتے حضرات حضرت صالح کے تعلق سے اس مبارک سورے میں جو سلسلے گفتگو شروع ہوا آیت نمبر سیونٹی تری سے اس پر ہم نے بات کی اور دو درس گزشتہ اسی موضوع پر تھے لیکن کچھ مفاہیم باقی رہ گئے تھے جس پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی تو ہم نے کہا آج ہم اس مضمون کو مکمل کر لیں حالکہ یہ واقعہ اور یہ ریفرنس قوم سمود کا اور حضرت صالح کا یا قوم صالح کا جو واقعہ ہے تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے اور اس پر قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے اور ہم ارز کر چکے ہیں کہ متعدد مقامات پر قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا اس واقعہ کو زہرائیہ ہے اور زور دیا ہے اس واقعے پر مختلف سوروں میں مختلف انداز سے اس واقعے کی جتنی بھی تفصیلات قرآن نے پیش کی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو عذاب آیا اس قوم پر اس کا بھی ذکر تاقید کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ بعد کی امتیں اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور خاص طور پر قرآن میں اس ذکر کا مقصد یہی ہے کہ وہ امتیں جو خاتم النبین کے بعد آنے والی ہیں یعنی وہ قومیں جو جو اسلام کے بعد آنے والی ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور خاص طور پر مسلمان جو قرآن کو بار بار پڑھنے والے ہیں تو اس میں آخر ایسا کیا درس ہے اس میں آخر ایسے کیا سبق ہے کہ اس کو اتنے احتمام سے قرآن نے پیش کیا جیسے بنی اسرائیل کے واقعے کو بار بار قرآن نے پیش کیا ہے اس پر بھی بہت زور دیا ہے اس میں بھی بہت سے دروس ہیں امت کے لئے اس لئے بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان درس حاصل کر سکتا as an individual اکیلا تنہا انفرادی طور پر اسے کچھ اس سے ملتا ہے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دروس اور وہ جو سبق ہیں اور لیسنس ہیں وہ صرف individuals کے لئے نہیں ہوتے بلکہ پوری قوموں کے لئے ہوتے ہیں nations کے لئے ہوتے ہیں یہ واقعہ جناب صالح کا اور ان کی قوم کے ساتھ جو کچھ حالات ہوئے اس میں جو دروس ہیں وہ دونوں ہیں یعنی انسان انفرادی طور پر بھی کیسا ہو اور کیسا نہ ہو دونوں صورتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اسی طرح قوم کیسی ہو اور کیسی نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعے میں قرآن نے یہ بات بیان کی جس طرح ہر ہر نبی کے تذکرے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے اسی انداز سے یہاں پر بھی حضرت صالح کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ کم تھے لیکن ایک خصوصیت یہاں پر یہ ظاہر ہوتی ہے اس اس واقعے میں جو آپ کو دوسری جگہ شاید نہ ملے وہ دو لفظوں کا استعمال مستقبرین اور مستضعفین یہ جو ٹرم ہے قرآن نے جو استعمال کی ہے اس واقعے میں یہ خود اپنی جگہ ایک درس ہے آیت نمبر سیونٹی فائف میں گزشتہ درس میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں قَالَ الَّذِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اسْتَكْبَرُوا کہ جس کا آغاز اصل میں شیطان سے ہوتا ہے سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اور اس کے بعد جس نے بھی یہ تکبر کیا اس کا انجام وہی ہوا جو شیطان کا تھا اور جو قوم سموت کا ہوا لیکن یہاں قوم سموت کے لئے استقبار یعنی کہ متکبر ہونا یہ ایک کلیکٹیو لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لئے پرولر میں استقبرو ایک شخص نے نہیں شیطان تو اکیلہ تھا اس نے تکبر کیا تھا یہاں پوری قوم تکبر کر رہی ہے مقابلے پر جو لفظ استعمال کیا وہ ہے مستضعفین مستضعف ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے تکبر کرنا بری بات ہے تو تکبر کے مقابلے پر متکبرین مستقبرین کے مقابلے پر جو لفظ استعمال کیا مستضعف ہے تو مستضعف ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے کمزور ہونا اس لئے لفظ مستضعف کے لئے ہم نے ارز کیا تھا کہ مستضعف اس کو نہیں کہتے جو کمزور ہو جسے کمزور کر دیا گیا ہو یا جسے کمزور سمجھا گیا ہو تو انہوں نے جن کو کمزور سمجھا مگر جو قابل غور ہے بات وہ یہ ہے کہ ان میں جرعت اور حمد کتنی تھی اس کو دیکھنا ہے اور یہی قوموں میں ہونی چاہیے ان لوگوں میں جو ایمان لے آئیں ان کی تعداد چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو ان میں جرعت اور جسارت اور طاقت اور قوت اتنی ہونی چاہیے جس کا مظاہرہ قوم سموت کے مؤمنین نے جو کہ مستضعف تھے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا جن کو مستقبرین معمولی زلیل اور حقیر سمجھتے تھے ان سے انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے ان کو کس انداز سے جواب دیا وہ آپ حضرات سن چکے ہیں اور ایک اور بات جو دوران سوال جواب آئی تھی وہ ایک اچھا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے دو واقعوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے اور دو قوموں کا ذکر کیا ہے جناب نوح کا اور جناب ہوت کا دونوں موقعوں پر یہ بیان کیا ہے کہ قوم نے نبی کو کیا کہا اس واقع میں اس جگہ یہ ذکر نہیں ہے کہ قوم نے نبی سے کیا کہا یا نبی کی کیا توہین کی اس کا ذکر نہیں ہے یہ ہے کہ قوم نے نبی کے ماننے والوں سے کیا کہا اور اسی وجہ سے یہ دو گروپ بنے مستقبرین اور مستضعفین مستقبر وہ تھے کہ جو خود کو بڑا سمجھ رہے تھے دوسروں کو حقیر سمجھ رہے تھے لیکن براہ راست نبی کی توہین نہیں کر رہے تھے بلکہ جو نبی کے ماننے والے تھے ان کو حقیر سمجھ کے ان سے کہہ رہے تھے ہاں بھئی تمہارے جو نبی ہیں یہ نبی ہیں بھی تنز ان سے کہ جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی جواب جو دیا وہ بہت سٹرونگ جواب تھا بہترین جواب تھا انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بات کر رہے ہو حضرت سالح کی کہ وہ نبی ہے کے نہیں یہ تو اپنی جگہ ہے کہ وہ نبی ہے کے نہیں یہ تو تمہارا سوال ہے ہم تم کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے ہم سب پر ایمان لائیں یعنی نہ صرف یہ ان کی رسالت پر ایمان لائیں ہیں ہمیں نہ صرف اس پر ایمانے کے وہ نبی ہیں بلکہ وہ جو کچھ بھی لائیں ہیں وہ جو بھی پیغام دیں گے ہم سب ماند رہے ہیں بتاؤ کیا کہتے ہیں تو حقیقی ایمان کیا ہے کہ نہ صرف نبی کا کلمہ پڑھیں آپ نبی جو بھی دیں آپ کو اسے لے لیں جس بات سے روک دیں اس سے روک جائیں یہ ہے اصل ایمان یعنی جو کچھ بھی نبی لائیا ہے ہمیں سب کو قبول کر لینا ہے یہ ان کا جواب تھا اور سٹرونگ جواب تھا اور بے خوفی کا جواب تھا اور اس سے اندازہ ہوتا ہے اور اس سے یہ درس ملتا ہے کہ جب ایمان پر قوم مضبوط ہوں تو اپنی قلت کو نہ دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ ہم ہماری تعداد کم ہے یہ دیکھیں کہ ہم جس چیز پر ایمان لائیں وہ چیز حق ہے کہ نہیں اگر حق ہے تو کہیں کہ ہاں ہم اس پر ایمان لائیں ہمارا ایمان اس بات پر ہے اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم بما ارسل بھی مؤمنون جس بات کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مگر ہم تو صالح پر ایمان نہیں رکھتے یہ نہیں کہا تو اب مقابلہ کیا ہے دو قوموں کا ہے یعنی قوم میں دو حصوں کا ہے دو افراد کا ہے دو گویا کے گروپس کا ہے مستقبرین کا اور مستضعفین کا مقابلہ ہے یہاں اس واقعے میں یہ خصوصت اس واقعے کی ہے جو آپ کو دوسری جگہ اس انداز سے نہیں ملے گی تو مستقبرین کے گروپ نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو جو تم جس پر ایمان لائے ہو نا بھی اِنَّا بِلَّذِي عَامَنْتُمْ بِهِ کافرون تم جس چیز پر بھی ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نبی کا انکار کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا وَوْ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِي یعنی نبی جس چیز کو لے کر آئے تھے سب پر ایمان کا اعلان کر رہے تھے اور یہ نبی جو کچھ لے کر آئے تھے اس کا انکار کر رہے تھے بات وہی ہے لیکن اصل مقابلہ ان دو گروپ کا ہے نتیجہ کیا ہوا فَعَقَرُ النَّاقَة اب یہ ہے وہ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں فَعَقَرُ النَّاقَة وَعَتَوَنْ عَنْ عَمْرَ رَبِّهِمْ دیکھیں حضرت نوح کے حالات ان کے سامنے تھے اس کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں حضرت حود کے حالات اور ان کی قوم کے حالات ان کے سامنے تھے وہ جو عذاب قوم نوح پر آیا ان کے سامنے تھا وہ جو عذاب قوم حود پر آیا ان کے سامنے تھا بلکل قریبی وقت کا فاصلہ ہے کوئی طولانی فاصلہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ بہت کئی سو برس گجر چکے ہوں ایسا نہیں ہے چند نسلوں کا فاصلہ ہے پانچ اور دس اس مختصر سے فاصلے میں یہ نسلے اور یہ جنریشنز کیسے تبدیل ہو گئے کیسے بدل گئے اور اس پر بھی ہم نے عرض کیا تھا اس نکس کو ہم پھر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے بچے ان کی اولاد ایمان میں ان سے زیادہ مضبوط ہو اس کی کوشش سب کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مکان ہم سے بہتر ہو ان کی گاڑی ہم سے بہتر ہو ان کا بزنس ہم سے بہتر ہو ان کا پروفیشن ہم سے بہتر ہو ہر چیز ہم سے بہتر ہو صرف دنیا میں سوچتے ہیں بہتر ہو دین کے معاملے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ آپ سے بہتر ہو جو آپ کا ایمان ہے آپ سے زیادہ سٹرونگ ان کا ایمان ہو اگر نہیں ہے سٹرونگ ایمان اور کمزور رہ گیا تو یہ آگے جا کے اور کمزور ہوگا اور کمزور ہوگا یہاں تک کہ زیرو ہو جائے گا چند نسلوں میں زیرو ہو جائے گا اس لئے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے پانچ نسلے گزرین حضرت نوح کے بعد حضرت حود تک اور اس کے بعد پانچ اور نسلے حضرت صالح تک اتنا عذاب آیا اس کو بھول گئے پوری زمین ڈوب گئی تھی اس کو بھول گئے جبکہ اس کے ذکر مسلسل ہوتے ہوں گے ابھی پانچ نسلے ہیں صرف اس کے بعد پھر قوم آت کے اوپر جو عذاب آیا اس کو بھی بھول گئے اور وہ تو وہی علاقہ تھا انہی کا علاقہ تھا یہ تو ان کے کزنس ہے نا انہی کے کزنس تھے ان کے ساتھ وہ بھول گئے یہ سب ہوا اس کے بعد اپنی حالات خود ان کی زندگی کے حالات نبی سے صالح سے چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی نبی ہو تم رسول ہو تو ایک ناقہ اس پہاڑی سے نکل آئے اور ناقہ نکلا اور جو خصوصیتیں انہوں نے طلب کی تھی انہی خصوصیتوں کے ساتھ ناقہ نکل آیا یہ معجزہ تھا اس پر بھی انہوں نے تعقیدن یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی آیت ہے پھر اس ناقے کو اللہ کے طرف منصوب کر ناقہ تاللہ اللہ کی ناقہ اللہ کا ناقہ ہے اس کے باوجود اسے مار دیا کہا یہ تھا کہ چھونا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں اس کے بارے میں اس کو چھونا بھی نہیں کسی بری نیت سے وہ تو بات دوسری ہو گئی انہوں نے کیا کیا اس کے پیر کار دی انہوں نے اس ناقے کو پیہ کر دیا اس کے پیر کار دیے اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر عذاب آیا لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کے پیروں کو کار دیا تو گویا کہ یہی ارادہ کیا کہ اس کو ختم کر دیں گے پیر کار دیے گر گئی اونٹنی زمین پر اور کافی بڑی اونٹنی تھی جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور قرآن نے بہت تفصیلات تو ان واقعات کے پیش نہیں کی ہیں ظاہر سے بات ہے کہ قرآن قصے کہانے کی کتاب نہیں ہے اتنی حصہ لیے اتنا جو ہدایت کے لیے کافی ہے تو ہم بھی فی الحال اسی اتنی حصہ پر زور دے رہے ہیں جو قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے فعقروہ انہوں نے اسے مار دیا ایک طرح سے مار دیا قتل کر دیا ختم کر دیا وَعَتَوْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ اللہ کے حکم کی مخالفت کی اتو کا مفہوم ہے یعنی سرکشی کی سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھئی یہ وہ ناقہ ہے کہ جو عام نہیں ہے اگر آپ ان ڈیٹیلز میں بھی نہیں جائیں جو احادیث میں اور روایات میں ملتی ہیں تو قرآن کے اعتبار سے بھی اسے ناقت اللہ کہا اللہ کا ناقت معمولی بات ہے اب آپ اگر اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں کہ خانے کعبہ کیسے بنا کس نے بنایا اگر نہیں جائی اس ڈیٹیل میں تو کم سے کم بیت اللہ تو اس کو کہتے ہیں یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا گھر ہمارے گھر سے مختلف ہے اس گھر سے مختلف ہے فلا گھر سے جتنے بھی گھر ہیں دنیا میں سب سے مختلف ہے اس یونیک اس لئے کہ اللہ کا گھر اس کو اللہ کی طرف منصوب کر دیا ایسے ہی ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہوتی اللہ کو اونٹنی کی ضرورت ہے جیسے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ بیت اللہ ہے ہے ایسا ہی اللہ کو ہونٹنے کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ ناقت اللہ ہے اتنا جاننے کے بعد بھی اتنا بھی اتنا ہی کافی تھا چھے جائے کہ اگر ہم ان ڈیٹیلز کو قبول کر لیں جو روایات میں ہیں کہ کیسے انہوں نے طلب کیا کیسے مانگا اور کیسے انہی صفات کے مطابق وہ معجزانہ طور پر ظاہر ہوئی اور قرآن نے اسی جگہ انہی آیات میں دو لفظ استعمال کیا ہے اس لیے بلکہ ایک ہی آیت میں بینا اور آیت بینا کہتے ہیں معجزے کو یعنی وہ معجزہ تھی اس کا مطلب ہے اس کا ظہور اس کا وجود معجزے کے ذریعے سے ہوا تھا اس معجزے کو مار دیا اس پر ہاتھ اٹھایا جو یقین اب اس پر یقین ہونا چاہیے کہ تو اللہ اس کا تعلق اللہ سے ہے اس اونٹنے کا اس کو توہین کے ساتھ مار دیا مارا کس نے یہ ہے سوال اور یہ بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے کچھ وہ واقعات جو قرآن بار بار پیش کرتا ہے ان میں جو لیسنس ہوتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک اہم لیسن یہ ہے یہ سوال کہ مارا کس نے آپ کہیں گے ہم سے کیا مطلب کس نے مارا جو بھی تھا کوئی ایک تھا اس کا کیا نام تھا اس کے نام لکھیں تاریخ میں وہ نام لینے میں لینا بھی نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ ایشو یہ نہیں کہ کس نے فرد نے اس کا نام کیا تھا یہ نہیں ہے یہاں پڑے فعخر ناقص انہوں نے ناقے کو مار دیا ناقے کو کس نے مارا انہوں نے یہ کس کی طرف اشارہ انہوں انہوں نے مارا فعقرو جمع کا سیغہ ہے پلورل کا سیغہ ہے اگر آپ کو یاد ہے تو گوشتہ ہفتے اس پر ہلکا سا اشارہ کیا گیا تھا آقرو تو سور شمس جو ابھی آپ نے سنا نماز میں اس میں کیا کہا گیا ہے اور پہلے تو دیکھنا ہے کہ سور شمس خود کتنا اہم سورہ ہے سور شمس وہ سورہ ہے کہ جو نمازِ عیدین میں جس کی تلاوت کی تاقید کی گئی ہے اور کم از کم نمازِ عید میں تو آپ اس کو ضرور سن لیتے ہیں اس میں قسمیں کھائی گئی ہیں گیارہ قسمیں ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ اِذَا يَقْشَا وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاها وَنَفْسٍ یہ ساری قسمیں کھا کے اور اس نفس کی قسم جس سے اللہ نے بیلنس کے ساتھ بنایا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس نفس کو یعنی ساری قسمیں اس نفس کے لیے ہیں انسان کے جو نفس ہے اس کے لیے ساری قسمیں کھائی جا رہی ہیں نفس وہ نفس کے جس کو اللہ نے نفس ہی کو الہام کر دیا اچھائی اور برائی کا اب یہ مذہب بات کی بات ہے اب یہ انبیاء اور مرسلین تو بعد میں آ رہے ہیں پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے وجود میں اس کی انسٹنکٹ میں کیا ڈال دیا اللہ نے اچھائی اور برائی کو پہچاننا وَنَفْسِهُمَا سَوَا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَّا اس کے بعد انسان یہ انسان تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے انسان یا کامیاب ہے یا ناکام ہے کامیاب کون ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَّا جو اس نفس کو پاک رکھ لے نجاستوں سے پاک رکھے قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَّا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّاحَ جو اس نفس کو آلودہ کر دے گندگی میں غلازت میں برائیوں میں آلودہ کر دے وہ ناکام ہے اب یہ تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے مؤمن کی بات نہیں ہو رہی ہے انسان کو اللہ نے نفس دیا نفس کو اللہ نے اچھائی برائی سکھائی اس کے بعد پھر کامیابی ناکامی کراز اس میں ہے کہ اس نفس کو کون پاک رکھتا ہے کون اس کو آلودہ کر دیتا ہے یہ کہہ کے اب اللہ نے کیا کہا تمام انسانوں کے لیے اس پوری ہسٹری سے جو ایک مثال اللہ نے منتخب کی اس بات کو اتنی قسموں کے بعد نفس کی اہمیت ظاہر کرنے کے بعد ہدایت کی اصول پیش کرنے کے بعد اب اللہ کو ایک مثال دینی ہے ہسٹری کی ایک مثال وہ کیا دی سمود نے اپنی تغیانی سے اپنی سرکشی سے اپنے نبی کو جھٹلایا یاد کرو وقت جبکہ یہ سمود جو ہے سمود یہ پوری قوم جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا جس نے سرکشی کی تغیانی یہ سب سرکش تھے مگر ان سرکشوں میں ایک اشقہ تھا اشقہ ایک ہوتا ہے شقی ایک ہے اشقہ شقی یعنی کے برا تھا وہ لیکن اشقہ کیا سب سے برا کمپریٹی ڈگری ہے یا سپریٹی ڈگری اشقہ ہا ان میں جو سب سے اشقہ تھا سب سے بتر تھا سمود میں جو سب سے بتر تھا وہ اٹھا اٹھ کے اس نے کیا کیا ناقے کو مار دیا پتہ چلا کہ مارنے والا ایک ہی تھا اونٹ کو پیہ کرنے والا اس کے قدم کو کاٹنے والا ایک ہی تھا اب اگرچہ اگر کچھ روایات ہیں کہ وہ چھے لوگ تھے اور ساتھ تھے وہ تھے جو بھی تھے لیکن اصل ضرب لگانے والا ایک تھا اِذِ اِن بَعَثَ اَشْقَاحَ اِن بَعَثَ واحد کا سیغہ ہے اشقہ بھی واحد کا سیغہ ہے سنگلر ہے دونوں سیغے واحد کے استعمال ہوئے اس شخص کے لئے مگر فوراً اس کے بعد کیا کہا اِذِ اِن بَعَثَ اَشْقَاحَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاہَ نبی نے ان کو سمجھائے کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے اور اس کا جو پانی پینے کا معاملہ ہے یہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ انہوں نے کیا کہ دیکھو سمجھ لنا فَقَذَّبُوهُ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا فَعَقَرُوهَا فَعَقَرَهَا اب یہاں سنگلر نہیں آتا اب یہاں جمع ہو جاتا ہے تو کیا قرآن میں کنڈرڈکشن ہے ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ایک نے مارا ہے ایک جگہ کہا ہے سب نے مارا فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَّمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اور اس کے بعد جب عذاب آیا تو اس ایک پر نہیں آیا جس نے مارا تھا صرف عذاب سب پر آیا یہ عذاب سب پر کیوں آیا اسی وجہ سے آیا کہ ظلم جب کیا جائے اس ظلم پر جو لوگ خاموش رہے یا راضی رہے وہ سب کے سب اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے سب برابر کے شریک ہیں اس لیے ایسا نہیں کہ وہاں پر عذاب اس پر زیادہ ہو گیا ہو اس پر کم آ گیا ہو سب پر برابر کا عذاب آئے گا اس لیے کہ تم سب کے سب ایک ظلم تمہارے سامنے ہوا تم نے اس ظلم کو روکا نہیں اور جب وہ ظلم ہو گیا تو اس کی مضمت نہیں کی اب اس کو تقریباً میں کہوں کوئی بیس بڑے بڑے علماء اور مؤرخین نے یہ ایک روایت نقل کی ہے عشقہ کے زیل میں کہ عشقہ ترین شخص یعنی شقی ترین شخص جو عشقہ ہے آقرِ ناقِ صالح وہ روایت جو میں نے پیش کی تھی گوشتہ ہفتے اس کو تبرین ہے یہ سب محتبر کتابوں کے نام ہم لے رہے ہیں مستدر بن حنبل خصائص نسائی طبرانی سیرت بن حشام مستدرک علی الصحیحین سیوطی تاریخ الخلفاء میں وغیرہ وغیرہ ان تمام بڑی شخصیتوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور مختلف اس کے راوی ہیں مختلف صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات فرمائی کہ اولین میں جو شقی ترین شخص تھا وہ وہ شخص تھا جس نے ناقِ صالح کو پی کیا اور آخرین میں بدترین شخص وہ ہے شقی ترین شخص وہ ہے جو یا علی تمہارے سر پر ضرب لگائے گا وہ بدترین شخص ہے کیا مقابلہ ہے دونوں کا کہاں وہ اونٹنی چاہے کتنی ہی مقدس و محترم کیوں نہ ہو اور کہاں نفس رسول جن کا گوز پوس اور خون رسول کا خون اور گوز پوس تھے کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن نبی کو بتانا ہے پیغمبر بتانے ہی چاہ رہے ہیں اور یہ قرآن بار بار اس طرح کے واقعات اس لئے پیش کر رہا ہے کہ جب ایک ناقے کے قاتل کو خدا برداشت نہیں کر سکتا وہ ناقے کے جو محترم ہو جو خدا کی طرف منصوب ہو جائے جو خدا کی طرف سے آیا اس کی اگر تو توہین کرے کوئی ایک شخص اور سب خاموش رہیں اور اس کو کہنے اوکی ہم سے کیا مطلب تو سب پر عذاب آتا ہے تو اگر علی جیسی شخصیت ان کی کوئی توہین کرے یا انہیں قتل کرے یا ان کا خون بہائے اور اس خون بہانے پر لوگ خاموش رہیں اور اس قاتل کی مضمت نہ کریں اور جنہوں نے وہ سازش کی تھی اور سازش میں جو لوگ شریک تھے اور جو بھی سبب بنے اس قتل کا اس کی مضمت نہ کریں آج بھی مضمت نہ کریں قیامت تک نہ کریں تو وہ لوگ اس میں شامل ہیں اور شریک ہیں یہی وجہ ہے کہ پنجتن میں سے جتنی بھی شخصیتیں ہیں ان کے قاتلوں کے قتل پر ظلم پر خاموشی بلا شبہہ ایک بڑا جرم ہے اس امت کے لئے آپ کہیں گے یہ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں اس لئے لے رہے ہیں کہ بات ہم اس امت کی کر رہے ہیں اس امت میں جسے بھی قتل کیا گیا ہے جو بھی آج بھی اس وقت بھی کسی ایک شخص کو بے گناہ قتل کر دیا جائے اس پہ ہم خاموش رہے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب تو ہم اس قتل میں شریک ہو جائیں گے لیکن یہ جب عام باتیں ہو رہی ہیں تو خود پیغمبر نبی رسول یعنی اگر کوئی صالح کو قتل کر دیتا وہی مسئلہ یہاں امت کے ساتھ ہوا تو امت میں امیر المؤمنین کا قتل ہو یا امام حسن کا قتل ہو یا امام حسین کا قتل ہو آج تک اس وقت بھی اگر اس قتل پر ہم راضی رہیں یا خاموش رہیں اتنا بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہو گیا وہ ہسٹری کی بات تھی وہ دونوں جانے تو کیا یہ آیت ہم پر اپلائی نہیں کرتی کیا اس سے ہم یہ سبق نہیں سیکھتے کہ مارنے والا ایک ہے قرآن کے رائے سب نے مارا جمعہ کا سیغہ استعمال کر رہا پوری قوم کی طرف اس ایک قتل کی نسبت دے رہا ہے خدا اس کا ریزن یہی ہے کہ کبھی بھی کسی ظلم کے معاملے میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ظلم کا ہم سے کیا مطلب مطلب ہے ہم بھی مسئول ہیں ہم سے بھی پوچھا جائے گا اب اس کے بعد کا دوسرا حصہ دیکھیں اسی آیت میں ان کی جرعت دیکھیں جسارت دیکھیں واقعی حیرت ہوتی ہے جب قرآن کے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں انگر یہ قرآنی الفاظ نہ ہوتے تو ہم سوچتے کہ بھئی یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَعَقَرُ النَّاقَ ناقا معجزہ ہے ناقا آیتِ الٰہی ہے ناقا ناقت اللہ ہے اسے قتل کر دیا اور اس سے پہلے اگر آپ اور اس سے پہلے جائیں تو وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اللہ کا ناقا ہے اس کو چھونا نعیف ونہ عذاب آئے گا وہ بھی کہہ چکے ہیں وہ انہوں نے کر بھی دیا ایسا مار بھی دیا قتل بھی کر دیا جس عذاب کی وہ بات کر رہے تھے وہ کام انہوں نے کر بھی دیا کرنے کے بعد اب خاموش ہو کے بیٹھ جاتے جی نہیں سوچیں آپ کچھ خوف ہوتا کچھ ڈر ہوتا سوچتے کہ چلو وہ نبی نہیں ہے مگر ہو سکتا اگر ہو گیا تو ممکن ہے کوئی ایک پاسبلیلی رکھتے وہ بھی نہیں چلیں وہ بھی نہیں نبی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جنہوں نے عذاب کا ہم سے کہا تھا وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے آکے چیلنج تو نہیں کرتے مارنے کے بعد آکے کیا کہتے ہیں قَالُوا يَا صَالِحُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ہم نے تو اس کو مار دیا اب لائیے وہ عذاب جس کا آپ ذکر کر رہے تھے لائیے وہ کہاں عذاب یعنی کتنی جرعت ہے کتنی جسارت ہے کیسا کفر ہے کیسا انکار ہے تو جب انہوں نے کہا کہ لائیے وہ عذاب لائیے کہاں ہے وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عذاب آیا ہے جو آیت اس کے بعد کی آیت میں جس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن یہاں رکھ کے ہم ایک بات اور کہیں گے پھر اگین کیونکہ اگر ہم قرآنی آیات کو اپنی امت کے حالات سے منتبق نہ کریں تو ہمیں کوئی درس نہیں ملے گا ہم صرف قرآن پڑھیں گے اس کو مقدس سمجھ کے پڑھتے چلے جائیں گے کوئی درس ہم کو حاصل نہیں ہوگا یہ جرعت جسارت اور سرکشی اور بغاوت کی انتہا تھی ان کی طرف سے نہ قوم نوح سے انہوں نے کوئی درس حاصل کیا نہ قوم حود کے انجام سے انہوں نے کوئی عبرت حاصل کی اپنے پیغمبر کی کھلی نافرمانی کی کھلے وے معجزے کا انکار کیا انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس معجزے کو ختم کرنے کی کوئیش کی قتل کر دیا اور اس کے بعد پھر آکے خود انہی کو چیلنج کر رہے ہیں لا اوہ عذاب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو جب چیلنج کیا جاتا ہے پہلے تو عذاب آنے ہی تھا اس کے بعد لیکن اب چیلنج ہو گیا جب چیلنج ہوا تو اب ڈبل عذاب ہوا ایک تو آنے ہی تھا آنے ہی تھا عذاب اس لئے کہ تم نے کیونکہ پہلے کہا جا چکا تھا اب یہ ہے کہ تم چیلنج کر رہو تو تمہارے لئے عذاب آئے گا فورا اور عذاب آیا خاتم النبیین کی جو امت ہے پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد عذاب ختم ہو گیا پھر کوئی عذاب نہیں آیا اور نہ آنا اس لئے کہ خدا نے کہہ دیا کہ اب عذاب نہیں آئے گا چیلنج بھی کیا کافروں نے چیلنج بھی کیا لیکن عذاب نہیں آیا یہ کہہ دیا گیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے نبی اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں مگر غدیر میں اس کو معتبر مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے آپ جا کر پڑھ لیے سَأَلَ سَائِلٌ بِعْذَابٍ وَاقِعٍ سورہ مہارج کی آیت ہے شروع کی آیت ہے پہلی آیت ہے ایک سائل نے سوال کیا عذاب کا یعنی اس نے عذاب مانگا تو یہ عذاب مانگنے والا کون تھا یہ حارس ابن نعمان فہری ہے اس کو سب ہی نے لکھا ہے بہت ہی معتبر مفسرین نے اس کو لکھا ہے جن میں قرطبی بھی شامل ہیں کہ اس میں وہ شخص تھا جس نے غدیر میں ولایت علی کا انکار کیا تھا اور آکے چیلنج کر رہا رسول اللہ سے یہ آپ نے اعلان اپنی طرف سے کیا ہے کبھی میں اللہ کا رسول مانتے ہوں کہ ہاں مانتا ہوں کہتے پھر اللہ کا رسول اپنے طرف سے کیسے کر دے گا کوئی بات اللہ کی طرف سے کیا ہے تو کہتا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے اس وقت یہ جواب نہیں آتا کہ نئی نئی عذاب نہیں آئے گا عذاب نہیں آگا تمہارا اس لئے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اب اس عمت پہ عذاب نہیں آئے گا عذاب آیا اور فوراں آیا موضوع وہ نہیں ہے ہم تو صرف ٹچ کر رہے ہیں اس بات کو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ ذہن رہیں آماد اور تیار اس طرح کے دروس حاصل کرنے کے لئے تو خدا نے حارس ابن نعمان اس فوری پر فوراں عذاب نازل کیا کیوں اس لئے کہ اس نے چیلنج کیا چیلنج کیا اور جب چیلنج ہوتا ہے اور خاص طور پر ولایت کے معاملے میں تو پھر اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا اور وہ ہسٹری میں اور تفاصیر میں معتبر فریقین کی کتابوں میں وہ واقعہ موجود ہے کہ کیسے اس پر عذاب نازل ہوا اور یہ عذاب آج بھی نازل ہوا اگر آج آج کوئی چیلنج کرے چیلنج نہیں کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں عذاب نہیں آئے گا وہاں تو یہ تھا کہ انہوں نے چیلنج کیا ٹھیک ہے عذاب اگر چیلنج نہیں کرتے تھب بھی ان پر عذاب آنا ہی تھا جیسے دوسری قوموں پر عذاب آیا مگر یہاں پر آکے وہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ لائیے کہاں ہیں وہ عذاب اب جو عذاب آیا تو عذاب کیا تھا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةِ آیت نمبر 88 میں ہے اور بات تمام ہو رہی ہے یہی پر انشاءاللہ تو آیت نمبر 88 میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةِ چار لفظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا تھا کہ حضرت حود کے واقعے کو سمود کے واقعے کو تیرہ جگہ نقل کیا گیا ہے قرآن میں ان تمام آیات پر اگر آپ نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ ان پر عذاب کیسے آیا تو چار لفظ استعمال ہو ایک رچفہ ہے اور سور قمر میں اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی چیخ آواز ایک دھماکہ ایک شور ایک بھیانک آواز اس سے وہ مر گئے سور داریات میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَتُ وَحُمْ يَنظُرُونَ ان پر بجلی گری اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے یہاں پر کیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّشْفَتُ رچفہ رچف سے لرزنے کو کامپنے کو ہلنے کو کہتے ہیں رچفہ اور اسی بنا پر یہاں اس کو زلزلہ مراد لیا ہے بہت سے مفصرین اکثر مفصرین نے کہا کہ وہ ایک طرح کا زلزلہ تا زمین کا کچھ نے کہا کہ نہیں وہ صرف زمین کا زلزلہ نہیں تھا ایسی بھیانک آواز تھی اور بجلی تھی اور بجلی اور آواز ایک ساتھ آتی ہے تو ہوتی ہے ایک ساتھ تو ایسا نہیں کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن ہے کہ وہاں تو کہا ایسے مر ہے اور یہاں کہہ رہا ہے ایسے مر ہے یہاں کا ایسے نہیں سب کو ملا دیا جائے تو بات وہی ہے آواز بھی تھی شور اور غل اور ایک طرح کا دھماکہ جیسا ہوا وہ آواز بھی تھی خوفناک ساتھ ہی ساتھ بجلی بھی چمکی اس سے بھی وہ مرے اور ساتھ ہی زلزلہ بھی تھا یا تو زمین کا زلزلہ تھا یا یہ کہ ان کے دل ہل گئے تھے اور جسم لرز گئے تھے اس آواز سے اور ایسا عذاب ان پر نازل ہوا ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو سورہ حاقہ کے آیت نمبر پانچ میں کہا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تاغیہ کہ ان کو ہم نے حلاق کیا تاغیہ کے ذریعے تاغیہ تہیان سے یعنی ایک ایسا واقعہ ہوا جو حد جو شدت میں حد سے بڑھ جائے وہ تاغیہ ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ چار الفاظ قرآن نے الگ الگ استعمال کیا ہیں تو یہاں کچھ کہہ دیا نہیں بات یہی ہے اگر نے سب کو جمع کیا جائے تو ایک ایسا عذاب سامنے آتا ہے کہ جو واقعی بہت بھی بھیانک تھا آواز تھی خوفناک ساتھ ساتھ بجلی تھی ساتھ ساتھ زلزلہ تھا دل بھی ہل گئے تھے اور دہل گئے تھے اور خود بھی وہ پھر بعد میں ظاہر ہے کہ یہ سب تاغیہ ان کے لئے تھا اس لئے کہ شدت میں حد سے بڑا ہوا تھا یہ عذاب ان کے لئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ جب عذاب آ چکا تو حضرت سالح وہاں سے رخصت ہوئے اور یہ کہہ کر نکلے کہ اے میری قوم ابھی بھی دیکھیں نبی کہ ہمدردی آپ ملاحظہ فرمائیں اپنی قوم سے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگو ان تمام حالات کے بعد میری قوم کے لوگو کیونکہ وہ نبی ہوتا ہے اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی اس بات سے کہ سب لوگ عذاب کی زد میں آگئے ابھی وہ کہہ رہا تھا اے میری قوم کے لوگو میں نے اپنا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی مگر افسوس تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے آج بھی لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے کوئی بات آپ سے اگر کر دی جائے جو آپ کے خیال اور آپ کے معتقدات کے مخالف ہو تو آپ اس کو پسند نہیں کرتے غور کریں سنیں ہر ایک کی سنیں جو جو کچھ بھی کہہ رہا اس کی بات سنتو لیں سنتو لیں کم سے کم اور ریجیکٹ اگر آپ کریں تو اقل و دلیل اور برحان کے ذریعے سے ریجیکٹ کریں ایسے ریجیکٹ نہ کر دیں کہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے سب کی سنیں تو میں نے تمہیں پہنچا دیا اب یہاں بس میں اسی پر تمام کروں گا کہ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کب کہہ رہے تھے یہ بات حضرت صالح نے یہ بات کب کہی ان سے جب وہ عذاب آ چکا تو تو مر چکے تھے اب کس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو نصیحت اے میری قوم کے لوگوں کس سے بات کر رہے ہیں تو یہاں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اور مفصلین نے دونوں احتمالات کو قبول کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ جس وقت عذاب اب ظاہر ہونے والا ہے یا عذاب کی علامتیں ظاہر ہو گئیں اور ابھی وہ سن رہے ہیں ان کو تو وہ اسی موقع پر وہاں سے نکل گئے ان مؤمنین کے ساتھ جن پر عذاب نہیں آیا اور وہ ایک علاقے میں تھے ہر طرف عذاب آ رہا تھا اور وہاں وہ علاقہ صرف محفوظ تھا جس میں جناب صالح تھے اور ان کے ساتھ کچھ مؤمنین تھے ہم نے صالح کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے خیر تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت وہ بات کر رہے تھے دوسرا ایک احتمال یہ ہے کہ نہیں جب واقعی عذاب آ چکا سب مر چکے اور پھر جناب صالح وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ یہ تو پورا پورا گاؤں پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اس وقت انہوں نے ان سے بات کی اسی طرح جیسے بدر کے واقعے کے بعد رسول اللہ نے اس کوئے میں مو ڈال کر گفتگو کی تھی کہ جس کوئے میں کافروں کے کشتے جو ستر لوگ قتل ہوئے تھے کافرین کے ان میں سے بہت سے اس ایک کوئے میں ڈالے گئے تھے ان سے بات کر رہے تھے رسول اللہ ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچ پایا تم بتاؤ تم نے اللہ کے وعدے کو سچ پایا کہ نہیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کافروں سے بات کرنا وہ بھی مردوں سے کہا ہاں وہ ہماری بات سن رہے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے ان سے بات کی ہو تو باہر کیف نتائج بہت ہیں سبق بہت ہیں سیکھنے کے وقت کم ہو جاتا ہے اور باتیں یہ کہ انسان جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے اور خاص طور پر ایسے واقعات پر اس کی نظر جائے تو وہ کچھ حاصل کرنے کی کوئش کرے اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ پروردگار ہم تیرے ہمیشہ اطاعت گزار رہے ہیں اور ہمیں یہ توفیق دے کہ نہ صرف ہم خود تیرے اطاعت گزار ہوں اور تیرے نبی کہ ہر بات کو ما جا ابھی جو بھی وہ لائے ہیں ہر بات کو ہم تسلیم کریں وہ نہیں کہ جو ہمارے مطلب کی چیز ہے وہ لے لی جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جو مطلب کی چیز اس پر عمل کیا جو مطلب کی نہیں ہے اس پر عمل نہیں کیا ایسے نہیں ہر بات کو ہم پیغمبر اسلام کی مانیں توفیق دے کہ ہم اس صحیح حقیقی پیغام انبیاء کو اپنے بچوں تک پہنچا سکیں اور ان کے ایمان انشاءاللہ مستقم رہے اور قیامت تک یہ ایمان ان کے دلوں میں قائم و واقع رہے صلوات و محمد و عالمان